اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چیتہ جلائی جاتی تھی تو پتمی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو ایک سال تکے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اسی میں لیٹرین کرتی تھی اسی میں پیشاپ کرتی تھی بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے جسم گندہ اور مہکنے لگتا تھا ایک سال تکوں عورت عدد گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا اسلام نے آ کر کہ ان رسم و رواج کو ختم کیا اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا جیسے آج آپ تاب اور شرطہ کا معاملہ چلا live in relationship آج بڑے بڑے شہروں میں live in relationship بھی چل رہی ہے لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں نکاح بھی نہیں ہے شادی بھی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نیا بیوی کی طرح شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے اوہ لوگوں یہ live in relationship تو کتے اور کتیا کرتے ہیں یہ جانور کرتے ہیں انسان کے درمیان live in relationship نہیں چلتی انسان تو نکاح کرتا ہے میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے میرے نبی کے شریعت میں live in relationship کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا لَمْ تُرَا لِلْمُتَحَابِنِ مِسْلُنْ نِکَا نکاح کے جیسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے یہ کسی ہوتل میں کسی پارک میں کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی یہ اللہ کے کلام کی بنیان پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے اٹھوٹ محبت ہوتی ہے سچی محبت ہوتی ہے اسلام نے نکاح کو حکم دی تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لئے آئے تھے اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا اب اس نبی کے اوپر تمہیں چار کام کرنا ہے چار کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤں گے فاللزین آمنو بھی پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ابو طالب ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کی الفاظیں آپ کہتے یا امی قل لا الہ الا اللہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمہ کے ذریعے آپ اللہ تعالی کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے چچا کے درمیان چچا کے موز سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے اللہ پر مگر وہاں پہ دو گرو گھنٹال بیٹھے تھے ایک ابو جہل بیٹھاتا ایک عبداللہ ابنے ابی حمیہ بیٹھاتا یہ دو برے لوگ بیٹھے تھے یہ دو کانسر لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام دے سنا کر کے گمراہ کیا انہوں نے کہا اترغب و ام ملت عبد المطلب اے ابو طالب خبردار کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دوگے کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دوگے پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے نہیں دیتے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا کس سے دوست ہی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے اس کی سہلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو کہیں ہیں ذرا تو نہیں کہ کوئی بچنل لڑکی اس کی سہلی ہے کوئی بدکار لڑکی اس کی سہلی ہے جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی بیٹے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر ہی اتر جائے آپ کا بیٹا کیل لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے آپ کیل لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سمار لو سدھار کو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا یہ دو گرو گھنٹال جو بیٹے تھے انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانہ شروع کیا اور بخاری کی انفاظ ہیں آخری لفظ جو ابو طالب کی زمان سے اطلاع ہو کیا نکلا کلمہ نہیں پڑھ پائے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا ان کو جہنم میں آگ کی جوپی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو مطالب کو دیا جائے گا ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے تو پہلی جو شرب ہے وہ ایمان ہے ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور الہاباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور وہاں کے بہت بڑے سوامی جی ہیں سوامی جی کا نام ہے سوامی رچمی شنکرا چاریا بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بولایا جاتا ہے فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بولاتے ہیں سوامی جی جلسے میں آتے ہیں بڑے اچھی تقریر کرتے ہیں اللہ کے نبی کی تاریخ کرتے ہیں مسلمان بچارہ خوش ہو جاتا ہے ارے یہ تو سوامی جی ہیں یہ تو پنڈی جی ہیں ماتھے پر ٹیکہ لگائے ہوئے اور یہ اسلام کی تاریخ کر رہے ہیں ہمارے نبی کی تاریخ کر رہے ہیں سوامی جی تقریر کر کے تاریخ بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں اوہ لوگو ہماری عوام کتنی نادانے ہماری عوام کتنی باغلے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے موں سے بھی اپنے نبی کی تاریخ سننا نہیں چاہتی اسے نبی کی تاریخ بھی کسی سوامی کے موں سے اچھی لگتی ہے میں کہتا ہوں اگر سوامی لشمی شنکر اچارے کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی صیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جنسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان تو اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے تو سوامی جی کہتے یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے جسے نبی کی تاریخ کرنا ہے جسے اسلام کی تاریخ کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ ایک بحروبیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا ایک پروفیشن بنا لیا ایک دھنڈا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چلنے یہ چلو میں اسی میں لگا رہا ہوں گا تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا نبی کا سممان کیا نبی کا سممان بھی آپ کو کرنا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں سن لو جو نبی کو اپنے جیسا مانتا ہے وہ اہلِ حدیث نہیں اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تَنَامُ عَيْنَيَّ وَلَا يَنَامُ قَلْبِ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا دل ہی سوتا ہے آنکھیں سوتی ہیں اللہ کی نبی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں اپنی صفحے سیدھی کر لو فَإِنِّيْ أَنْزُرُمِ نُوَرَا يِ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں اللہ کی نبی صحابہ سے کہتے ہیں میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو حق کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی آپ کی اوپر آپ کی مٹھی میں تنکر کلمہ پڑھنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا آپ کو میراج کے اوپر لے کے جایا گیا آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیو آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالی نے بہت ساری وششتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے ہاں انسان تھے آپ اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے یہ بہت بڑی نادا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے بولو بھائی نبی پر ایمان لانا ہے اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سممان کرنا ہے نبی کی عزت کرنی ہے نبی کی رسپٹ کرنی ہے مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیے نبی کا احترام اور نبی کا سممان اپنی جگہ ہے مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں بہت مانتے ہیں مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گوڑ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو اللہ کو دیتے ہیں اس سے بڑی گالی ہے اللہ کے لئے کوئی نہیں پسند اس لئے اللہ کے نبی فرماتے لَا تُطُرُونِكَ مَا أَتْرَتِ النَّسَارَ اِسَبْنَ مَرْيَمْ اوہ لوگو تو مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیم یوں نے عیسائیم مریم کو بڑھایا تھا اِنَّمَا نَعَبْدٌ میں تو اللہ کا بندہ ہوں فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ تو مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو اللہ کا رسول ہی کہا کرو اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں کلو ہے تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی دو چیزیں اور بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں نبی پر ایمان لانا ضروری ہے نبی کا احطرام کرنا ضروری ہے اور تیسری چیز وَنَزَرُوْهُ اور نبی کی مدد کرو میرے بھائیوں نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے ہماری ماں کو کوئی بھنا بھلا کہتے ہیں ہمیں گسا آتا ہے ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں ہمارے نبی بھی تو ہمارے چھہتے ہیں اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زمان استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کاروائی کریں اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے نبی کی مدد کو اور ایک بات اور یاد رکھیں نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شاملیں یہ پڑے پڑے مدرسے یہ دینی ادارے یہ بھی تو نبی کے نشن کو آگے بڑھا رہے یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں ان مدرسوں کی ان مسجدوں کی ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے مگر ہم نے کیا کیا ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں ہم نے پانچ چھ ہزار کی معمولی تنخائیں دیکھ کر کہ اپنے علماء کو ظلیل ترین بنا دیا ایک سڑک پر جھاڑوں دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے اور مسجد کا امام بچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے قرط لمبی کر دے تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں سارے لوگ اعتراض کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا مولوی صاحب آج آپ نے اشاہ کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ نبی کے وارث ہیں ان کا احترام کرو ان کا سمان کرو ان کی منت کرو پانچ چھ ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں وہ اچھا کھائیں اچھا پہنیں آپ کا شوق ہے آپ کے بیوی بچوں کا شوق ہے کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے جس دور میں آپ دس ہزار روپی مہینے سے کمیں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے اس دور میں پانچ چھ ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی وہ پانچ چھ ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا کٹیہار میں تین پرنیاں میں پروگرام تھا میں نے تقریب میں بات اٹھائی تھی بہت وائرل بھی ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکے یعنی سوچو ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے یہ کہاں کا انصاف ہے میں کہتا ہے ہم نے ممبئی میں دیکھا اسی بیہار اور جھارکھن کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہے بیچارے فیملی بیہار میں ہے فیملی کشندن میں ہے ارلیا میں ہے پورنیا میں ہے چھے مہینے پر ایک بار آتے ہیں بچے باپ کا چہرہ چھے مہینے میں ایک بار دیکھتے ہیں بیوی شوہر کا چہرہ چھے مہینے میں ایک بار دیکھتی ہے کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے ہمیں اپنے مولویوں کے لئے اپنے ایمہ کے لئے اپنے اساتذہ کے لئے فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہے جو حق ہمارا ہے وہ ان علماء کا بھی ہے اللہ نے کہا اپنے نبی کی مدد کرو نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے نبی کے مشن کی مدد بھی شامل ہے نبی کے وارثوں کی مدد بھی شامل ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے نبی پر ایمان لانا ہے دوسرا کام نبی کا سمان کرنا ہے تیسرا کام نبی کی مدد کرنی ہے اور چھوٹھا کام کیا کرنا ہے وَتَّبْعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُو نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے جو نور لے کر کے آئے جو قرآن و حدیث لے کر کے آئے اس کی اتباہ کرنا ہے اس کی پیر بھی کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے جلسہ کر لیا آپ نے لیکن آپ نے دین کو فالو کتنا کیا آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کتنا ہے آپ بات بات کے چھوٹ بول رہے ہیں آپ کے گھر میں بے پردگی ہے آپ کے گھر میں لوگ بے نمازی ہیں آپ کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے اس کا مطلب کی آپ نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے آپ کا مگر آپ نے نبی کی شریعت کی پیر بھی نہیں کی آپ نے کتاب و سنہ کی پیر بھی نہیں کی اللہ نے فرمایا جو نبی کے اوپر ناظر ہونے والی شریعت کی اتبا کرتا ہے جو یہ چار کام کر لیتا ہے اللہ فرما رہا ہے تو کامیاب اگر ہونا ہے میرے بھائیو یہ چار چیزیں آپ اپنا لو ہمیں اپنے نبی پر ایمان رکھنا ہے ہمیں اپنے نبی کا احترام کرنا ہے ہمیں اپنے نبی کی مدد کرنی ہے اور ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے یہ چار چیزیں کامیابی کی زمانت ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان چاروں چیزوں پر عمل کرنی ہے